اگر آپ میری طرح ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ گوگل owns most of the platforms کے جو ہم use کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے انہی platform میں سے ایک ایسا platform ہے جس کا نام ہے گوگل انیلیٹکس یہ وہ platform ہے جو use ہوتا ہے in order to analyze the data and then use that data in order to make decisions for future زیادہ تر گوگل انیلیٹکس کا استعمال ہوتا ہے ویب سائٹ انیلیٹکس کو use کرنے کے لیے ویب سائٹ کی ڈیٹا کو دیکھنے کے لیے گوگل انیلیٹکس کی چند فکشنز ہیں چند پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے سیشن میں پیدا پوائنٹ ہے کہ گوگل انیلیٹکس جس like other softwares and platforms of google it is free of cost جس کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیز گوگل انیلیٹکس کو embed کر دیتی ہیں اور integrate کر دیتی ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر ہیں گوگل انیلیٹکس use ہوتا ہے ویب سائٹ انیلیٹکس کو کرنے کے لیے استعمال اور ویب سائٹ کا تمام ڈیٹا آپ کو مل رہا ہوتا ہے as a user اور آپ اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر decision making کر رہے ہوتے ہیں اسے نمبر کے اوپر customer preferences and behavior آپ کو پتا لگ رہے ہوتے ہیں جب آپ گوگل انیلیٹکس کے software کو integrate کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو یہ پتا لگتا ہے کہ customer کہاں سے آ رہا ہے اس کی times location کیا ہے کون سا device use کر رہے ہیں وہ mobile use کر رہے ہیں یا desktop use کر رہے ہیں وہ ستا ہے آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کا usage زیادہ تر موبائل فون کے اوپر ہوگا لیکن جب آپ نے گوگل انیلیٹکس کو embed کیا اپنی ویب سائٹ میں اور دیکھا تو آپ کو پتا لگا کہ زیادہ usage جو ہے اس کی موبائل کے تھروں نہیں ہو رہی بلکہ desktop یا laptop computer کے تھروں ہو رہی ہے تو یہ بڑا ایک key اور important data ہے جو گوگل انیلیٹکس آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ different indicators کی options آپ کو provide کرتے ہیں کہ جس کی base کے اوپر آپ decision making کر سکتے ہیں location اور device are only two indicators اس کے علاوہ آپ کو at times age کا بھی پتا لگ رہا ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا لگ رہا ہوتے ہیں کہ جو consumer آپ کی ویب سائٹ کے اوپر visit کر رہا ہے وہ کن کن ویب سائٹ سے گزر کے آیا ہے اور کب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لینڈ کیا ہے کس timing میں آپ کی ویب سائٹ زیادہ use ہو رہی ہے آپ کی ویب سائٹ باقی ویب سائٹ کے مقابل میں کیسا perform کر رہی ہے different indicators کی option آپ کو google analytics پہ موجود ہوتی ہے cookies کے through یہ تمام information کو extract کر رہا ہوتا ہے اور last کے اندر reporting mechanism جو google analytics کا ہے وہ بہت زیادہ اسی ہے important ہے اور just like google adwords ایک بڑے اچھے طریقے سے reporting reports جو ہیں وہ بن جاتی ہیں data oriented جس کو آپ use کر سکتے ہیں خود بھی اور اپنے clients کو بھی پھیج سکتے ہیں in order to make decisions in the future اب یہ تو ہوگی چین ڈیٹیلز آبادہ google analytics software آگے چل کے ہم google analytics کو تھوٹا سا دیکھیں گے بھی اور اس کو کوشش کریں گے کسی ویب سائٹ کے ساتھ integrate کریں اور آپ اپنے طور کے اوپر اس کو کریں گے تاکہ in the future چل کے آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں اور جب آپ freelancing کی ویب سائٹ کے اوپر اگر جا کے jobs کو دیکھیں تو advance job میں سے ایک job google analytics کی بھی ہے موجود جس کے اندر جو آپ کا client ہے وہ آپ کو different task دیتا ہے کہ آپ نے analytics کے software کو use کر کے یہ یہ task کر کے دینے ہے مجھے اب ان میں سے جو main task ہیں اس میں سب سے پہلا task اور جو زیادہ تر میرے experience میں مجھے رسیب ہوا ہے وہ ہے کہ funnel pages یا affiliate network کا ایک job description ہے کہ جو client آپ کو provide کرتا ہے جس کے اندر آپ کو client کہتا ہے کہ آپ نے ایک پوری series of funnel بنانی ہے کہ جس کے اندر starting from the very first website until the last landing page آپ نے customer کا پورا history اور اس کی journey کو record کر کے دینا ہے مجھے مطلب for example اگر میں اس کو آسانا لفظوں میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی user نے ایک advertisement کو دیکھا کسی website کے اوپر اب اس advertisement پر click کیا click کر کے وہ کسی page پہ گیا وہاں سے پھر وہ ہوتا 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 final آپ کی website کے last step کے اوپر پہنچا جہاں سے اس نے وہ چیز خریدی تو یہ جو پورا ایک process ہے یہ google analytics track کرتا ہے اور track کر کے اس کی report بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہے تو زیادہ تر clients آپ کو یہ jobs دیں گے کہ بھائی آپ ایک funnel جو ہے یعنی کہ یہ جو پورا process ہے اس کی mapping کے اندر ہماری help out کریں اور analytics کو اتنا strongly embed کر دیں اور integrate کر دیں ہماری website میں کہ ہمارے پاس یہ تمام data موجود آ جائے کہ customer کہاں کہاں سے گھومتا ہوا ہماری website کے اوپر آیا second job جو آپ کو freelancing دنیا میں google analytics کے related ملتی ہے وہ ہے management یا integration of analytics in the website even دو اتنا زیادہ مشکل اب نہیں ہے analytics کو یا google analytics کے platform کو اپنی website میں integrate کرنا لیکن ابھی بھی clients ایسے موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے website بنا لی ہے تو website میں google analytics کو integrate کیجئے تاکہ ہم اس کا استعمال کر سکے اور last کے اندر google analytics expert کی جوب کہ جس کے اندر آپ اس software کو in and out اچھے طریقے سے پہچان جاتے ہیں آسان software ہے اور پھر آپ اپنی consultancy services provide کرتے ہیں کہ میں آپ کی website related data سارا لے کر اس کی base کے اوپر آپ کو چند decision یا چند suggestions دوں گا جس کو اگر آپ implement کریں گے تو آپ کی website بہتر بھی ہو جائے گی اور آپ کے user کو مزہ بھی آئے گا website یوز کرنے کے لیے وہ ہوتی ہیں google analytics expert کی جوب یہ last stage کے اوپر جب آپ اس software کو سیکھ لیں گے اچھے طریقے سے آپ کو experience ہو جائے گا تو پھر آپ یہ jobs کر سکتے ہیں اور آپ یہ jobs as a suggestive mode میں کر سکتے ہیں company کو suggest کر سکتے ہیں based on your experience تو دوستو اس session کے اندر ہم نے briefly دیکھا کہ google analytics software کیا ہے اور freelancing دنیا میں کون کون سی jobs available ہوتی ہیں آگے چل کے sessions کے اندر ہم اس software کو briefly دیکھیں گے بھی اس کو use بھی کریں گے تاکہ آپ freelancing website پہ اس کو استعمال کر سکے موسیقی موسیقی